مہنگے اور غیر ضروری منصوبے بند کم لاغت والے ترقیاتی کام جاری رکھنے کا فیصلہ میٹرو بس کی ٹیگٹ اور رمضان بازاروں کی سبسیڈی بھی کم کرنے کی تجویز پنجاب حکومت کا کم لاغت زیادہ فائدہ سلوگن کے تحت کام جاری رکھنے کا پلان تیار وفاق کے بعد پنجاب کے بجٹ کی تیاری کامل تیز عوامی نمائندوں سے مزید تجاویز طلب پنجاب حکومت نے نئی بھرتیوں پر بھی پابندی لگا دی جاری ترقیاتی منصوبوں اور دیگر یونٹس میں بھرتیاں نہ کرنے کا فیصلہ محکمہ سروسیز پنجاب نے تمام اداروں میں بھرتیوں پر پابندی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا حکومت کا عوام پر مہنگائی کا بوز ڈال کر معیشت کو مشکل سے نکالنے کا فارمولا سمارٹ فونز اور سگرٹ مہنگے اٹھارہ سو سیسی گاڑیوں پر درامدی ڈیوٹی میں اضافہ بجلی اور گیس کے بعد آٹا برائلر اور سبزیاں بھی مہنگی نئی حکومت کے عوام کو مہنگائی کے جھٹکے نئی حکومت نے عوام پر گیس بنگ گرا دیا گھریلو اور کمرشل صارفین کے لیے گیس کی قیمتوں میں دس سے ایک سو تین تالیس فیصد تک اضافہ باروٹی اور نام کی قیمتوں میں اضافہ کا امکان عوام پھٹ پڑے گیس کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا مہنگائی کا طوفان آئے گا حکومت پیسلا واپس لے شہریوں کی اپیر کل دن انشاءاللہ بہت زبردست میچ ہونے جا رہا ہے انڈیا اور پاکستان کا میں امید کرتا ہوں پاکستان لارڈز کی یادوں کو تازہ کرے گی اور انشاءاللہ پاکستان کی نصیب میں مقدم میں جیت ہوگی ایش شیخ اپنے پاکستان اور ہندوستان کا مقابلہ ہو رہا ہے مجھے یقین ہے کہ ہماری ٹیم جو ہے وہ یہ میچ یقیناً جیتے گی اور انشاءاللہ انشاءاللہ اور ایشیا کپ کا محاذ ریوائی کی حریف پاکستان اور بھارت آج پھر ٹکرائیں گے فنکار برادری نے ویڈیو پیغامات کے ذریعے نیر خواہشات کا اظہار کر دیا